یہی راستہ قدالیا کی طرف جاتا ہے بیلا نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے کہا فاصلہ سات آٹھ کو سے زیادہ نہیں اگر ہم سورج جھلنے کے آدھے گھنٹے بعد یہاں سے روانہ ہو جائیں تو اس وقت گرمی بھی نہیں ہوگی اور ہم اگر روکے بغیر چلتے رہیں تو زیادہ سے زیادہ تین گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے اور اگر رات کے اندھیرے میں راستہ بھٹک گئے تو میں نے کہا بھٹکنے کا اندیشہ اس لیے نہیں آئے کہ یہ راستہ بلکل نمائی ہے نشان دہی کے لیے جگہ جگہ پتھر بھی رکھے ہوئے ہیں بیلا نے جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ لوگ اکثر اس طرف آتے رہتے ہیں میں نے کہا ہاں بیلا نے سر ہلایا آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ لوگ اس طرف کیوں آتے رہتے ہیں ہم ایک بار پھر غار کے اندر آگئے بیلا دیوار میں ایک خوگے قریب رک گئی اس نے میری طرف دیکھا اور اس خوگے داخل ہو گئی اس کی واپسی میں دو منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے اس کے ہاتھ میں لمبی سی مشل تھی اور دوسرے میں دو پتھر اس نے مشل مجھے تھما دی اور مشل کے اگلے سرے کے قریب پتھروں کو آپس میں رگڑنے لگی پتھروں میں رگڑ لگنے سے چنگاریاں سے پوٹ رہی تھی چلنموں کی کوشش کے بعد پتھروں سے پوٹنے والی ان چنگاریوں سے مشل بڑک اٹھی بیلا نے مشل میرے ہاتھ سے لے لی اور بیوار کے ساتھ ساتھ ایک طرف چلنے لگی میں بھی اس کے پیچھے ہی تھا ایک تنگ سی دراد سے گزر کر ہمیں کور غار میں آگئے یہ غار بھی تنگ سا تھا اور چھت بھی کافی نیچی تھی تقریباً چار منٹ تک اس سرنگ میں چلنے کے بعد ہمیں کور کشادہ غار میں آگئے یہ کسی حال کی طرح بہت کشادہ غار تھا اور اس کی چھت بھی کافی انچی تھی چھت کے اوپر کسی جگہ چٹان میں سراخ تھا جہاں سے ہوا اور روشنی آ رہی تھی دوب کا تقریباً دو مربع فیڈ دھبا فرش پر اس طرح چمک رہا تھا کہ اس پر نگاہ ٹکانا مشکل ہو رہا تھا وسیع اور اس تاریخ غار میں چھت سے آنے والی روشنی کی یہ بیم بڑا پرسار تاثر دے رہی تھی تقریباً بیس گز کا فاصلہ تیا کہنے کے بعد بیلا رگئی مشل کی تھر تھراتی ہوئی روشنی میں سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا سامنے ایک چبوترے پر کسی ہندو دیوی کی بہت بڑی مورتی نظر آ رہی تھی مورتی کے سامنے کا حصہ برہنا تھا دونوں ہاتھ اوپر گوٹھے ہوئے تھے ایک ہاتھ میں دوریوں میں پروئی ہوئی نیچے اوپر تین تھالیاں تھی دوسرے ہاتھ میں گڑا سا تھا جس سے خون ٹپکتا ہوا سے لگ رہا تھا دونوں ہاتھ خون علوت تھے گلے میں پھولوں پتوں اور موتیوں کی مالاؤں کے علاوہ ایک مالا انسانی کھوپڑیوں کی بھی تھی دو کھوپڑیاں جو ان سینے کے دائیں طرف دو بائیں طرف اور ایک ناف پر جھول رہی تھی دیوی کی آنکھیں دہشت زدہ سے انداز میں پھٹی پھٹی اور سرخ زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا جا سکتا تھا جیسے وہ شدید کرب میں ہو ایک تو وہ صورتی ایسی وحشتناک اور پھر مشل کی تھر تھراتی روشنی میں وہ اور بھی خوفناک لگ رہی تھی ایک لمحے کو تو میں بھی کام کر رہ گیا کچھ ایسی چیزیں بھی پڑی تھی جو شاید کسی وقت بھینٹ کے طور پر وہاں رکھی گئی تھی یہ کالی دیوی کی مورتی ہے بیلا کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی تباہی اور بربادی کی دیوی عرصہ پہلے ڈاکو اپنے کسی مشن پر روانا ہونے اسے پہلے کالی کے قدموں میں انسانی جان کی بھینٹ دیا کرتے تھے داکو آج بھی اسے مانتے ہیں لیکن اب کسی انسان کی نہیں بکری وغیرہ کی بھینٹ دی جاتی ہے کالی کی پوجہ پورے ہندوستان میں کی جاتی ہے اس کے ماننے والے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں پہلے تو کالی کے ہر بڑے تہوار پر اس کے چلنوں میں انسانی جانوں کی بھینٹ دی جاتی تھی پھر اس پر پابندی لگا دی گئی یہ غار اگرچہ مندر نہیں ہے مگر اسے مندر سے زیادہ پریتر سمجھا جاتا ہے ہر سال دسمبر میں یہاں ایک بہت بڑا میلہ لگتا ہے پورے ہندوستان اور دنیا بھر سے کالی کے ماننے والے یہاں جمع ہوتے ہیں اور ہندوستان میں یہ واحد جگہ ہے جہاں اب بھی انسانی جان کی بھینٹ چڑھائی جاتی ہے وہ تیغہ دیکھ رہے ہو اس نے چبوتری پر رکھے ہوئے خون آلود تیغے کی طرف اشارہ کیا پچھلے دسمبر میں اس تیغے سے اس جگہ کالی کی خوشنودی کے لیے ایک انسان کا خون بھایا گیا تھا تو بتایا تھا کہ انسانی جان کی بھینٹ پر پابندی لگا دی گئی تھی میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میلے کے موقع پر یہاں پولیس بھی موجود ہوگی کیا وہ ان دنوں یہاں انسانوں کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے بیلہ نے جواد دیا کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کب کس وقت اور کس کی بھینٹ چڑھائی گئی ہے جب پرسات بڑھتا ہے تو لوگ سمجھ آتے ہیں کہ دیوی کی پوجہ شروع ہو چکی ہے میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ عام دلوں میں یہ غار غیر محفوظ ہی رہتا ہوگا پولیس نے کبھی اس موردی کو یہاں سے ہٹانے کی کوشش نہیں کی میں نے کہا کئی مرتبہ ایسی کوشش یہ ہو چکی ہے بیلہ نے جواب دیا کالی اپنی حفاظت خود کرتی ہے اس نیت سے جو بھی اس طرف ہے پرسرار طور پر ہلاک ہو گیا کودالیا اگرچہ زیادہ دور نہیں مگر اس طرف آنے کی حمد کوئی نہیں کرتا ایک اندیکھی قوت ہے جو اس طرف آنے والے راستے کی نگرانی کرتی ہے کودالیا کے سب ہی لوگ اس پرسرار قوت سے خوف زدہ ہیں اس لئے کسی نے کبھی اس طرف کا رخ نہیں کیا اور تم شاید اس قوت سے واقف ہو میں نے اس کے چہرے پر نظریں جمع دی اور اس پرسرار قوت کو معلوم تھا کہ تم لوگ اس طرف آرے ہو اس لئے کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی بیلہ مسکرہ کر رہ گئی تمہاری یہ باتیں اور ہونٹوں کی پرسرار مسکرہت ان باتوں کی تردید کرتی ہے جو تمہرے راستے میں بتائیں تھی میرا مطلب ہے وہ لف سٹوری آوہا واپس چلیں اس نے میری بات ٹال دی میں نے بھی اپنی بات پر زول نہیں دیا ہمی سے اس رنگ نوہا راستے سے خودتے ہوئے واپس آ گئے بیلہ نے مشل دیوار میں بنے ہوئے ایک سراف میں پنسا کر بجا دی اور کچھ فاصلے پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی میں نے اپنی کاندے سے مشکیزہ اتار کر پانی کے چند گھونٹ پیئے اور پھر مشکیزہ اس کی طرف بڑھا دیا اس کے پاس بھی دوسرا مشکیزہ موجود تھا مگر اس نے میرے ہاتھ سے مشکیزہ لے دیا اور پانی پینے کے بعد مشکیزہ زمین پر لکھ دیا میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے میں اندازہ لگا چکا ہوں کہ سندھ کے بڑے رئے رئیس کبو کا اور تمہارا تعلق کسی بہت بڑے اور بہت خطرناک قسم کے گروہ سے ہے میں نے بیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں اس گروہ کے بارے میں زیادہ جاننے کا خواہش مند نہیں ہوں لیکن یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے کہاں اور کیوں لے جائے جا رہا تھا تمہیں کہاں اور کیوں لے جائے جا رہا تھا یہ جاننے کی بھی شاید اب تمہیں ضرورت نہیں ہے بیلا نے جواب دیا میں اس سلسلے میں کچھ جانتی بھی نہیں جو لوگ تمہیں کہیں لے جانا چاہتے تھے انہیں تم نے راستے میں ختم کر دیا ویسے تم واقعی بہت دلیر ہو ایک ہاتھ میں ہتھ کڑی ہونے کے باوجود تم نے جس طرح ان تینوں کو ختم کیا تھا وہ قابل تعریف ہے تمہاری بادری کی تعریف تواجر بھی کر چکا تھا تم نے بندی خانے میں ان دونوں کی جس طرح پٹائی کی تھی اس کا بھی مجھے میران سے پتا چل گیا تھا اور راستے میں تم نے جو کچھ بھی کیا اس پر تو میں اب بھی حیران ہوں یہ میرے سوال کا جواب نہیں منی سے گھورا تمہارے سوال کا جواب تمہیں نے دے دیا وہ مسکرائی میں واقعی کچھ نہیں جانتی ویسے بھی چند گھنٹوں بعد مرے اور تمہارے راستے الگ ہو جائیں گے خدالی ہم پہنچنے کے بعد تم اپنی مرضی سے کہیں بھی جانے کے لیے آزاد ہوگے اوہ میں چونگ گیا کیا واقعی ہاں وہ مسکرائی پھر بولی مگر مجھے حیرت ہے کہ تم ان لوگوں کے ہاتھ کیسے لگے تمہارے بازوں میں بھری ہوئی قوت اور حوصلے کو دیکھ کر اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ تم دو چار آدمیوں کے بس کے نہیں ہو پھر ان کے قابو میں کیسے آگئے میں اندازہ لگا چکا ہوں کہ یہ بہت بڑا اور بہت خطرناک قسم کا گروہ ہے اور اس گروہ میں تم جیسی حسین لڑکیوں کی بھی کمی نہیں جو مجھ جیسے لوگوں کو پھانسنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اور وہ بھی تم جیسی حسین لڑکی تھی میں نے کہا اور چند لمحو کی خاموشی کے بعد بولا حسین اور جوان لڑکیاں میری سب سے بڑی کمزوری ہے چند روز پہلے میں اپنے ایک عزیز کی تلاش میں عمر کوٹ آیا تھا معلوم کرنے پر پتا چلا کہ میرا وہ عزیز چھ مہینے پہلے کنری جا چکا ہے جہاں میرچوں کے ایک بہوپاری کے پاس ملازم ہے وہ شام کا وقت تھا میرا خیال تھا کہ رات کیسی چھوٹے موٹے ہوتل میں گزار کر صبح کی بس سے کنری چلا جاؤں گا میں ایک سڑک پر جا رہا تھا کہ ایک کار میرے قریب آ کر رکھی رائیونگ سیٹ پر ایک جوان اور خوبصوری لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا کہ وہ بہت دیر سے مجھے سڑکوں پر پھرتے ہوئے دیکھ رہی ہے اگر مجھے کوئی پریشانی ہو تو وہ میری مدد کرنے کو تیار ہے میں نے اپنی پریشانی بتا دی اس نے بتایا کہ وہ ایک وڈیرے کی بیٹی ہے اگر میں پسند کروں تو اس کے ساتھ چلوں رات ان کا مہمان نہ ہوں صوبہ مجھے کنری بھیجنے کا بدنبس کر دیا جائے گا حقیقت یہ ہے کہ اس لڑکی کو دیکھ کر میری رال ٹپک پڑی تھی میں کچھ کہے بغیر اس کی کار میں بیٹھ گیا وہ مجھے شہر سے باہر ایک مکان میں لے آئی اس مکان میں دو ادھیر عمر عورتوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا اور پھر تھوڑی در بعد اس لڑکی نے بتایا کہ اس کا باپ میر پرخاز گیا ہوا ہے اور کل دوپہر سے پہلے اس کی واپسی نہیں ہوگی وہ میری خیاتر مدارت میں لگ گئی پہلے چائے کے ساتھ پھر تکلف ناشتہ پھر رات کے کھانے میں فرائی مرغ اور بہت سی چیزیں کھانے کے بعد وہ مجھے ایک بیڈروم میں لے آئی بات دیکھتے ہوئے اس نے ٹی وی پر بےہودہ سی فلم لگا دی اس وقت میرے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ وہ کوئی آوارہ مزاج لڑکی ہے جو اپنی مطلب کے لیے مجھے ایسے لوگوں کو پھنسا کر یہاں لے آتی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ ایک اجنبی سے اس طرح بے تکلف نہ ہوتی اور ٹی وی پر بےہودہ فلم نہ لگاتی میرا یہ شبہ درست نکلا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آگئی اور پکے ہوئے پھل کی طرح میری آغوش میں آنا چاہتی تھی اور میں تو پہلے اسے اس کے لیے تیار تھا میرا ہاتھ حرکت میں آ گیا اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا کوئی مضاہمت نہیں کی وہ تو مجھے لائی ہی اس مقصد کے لیے تھی اس کی دبی دبی سی ہنسی میرے اندر اشتیال پیدا کر رہی تھی میرے حواس بکھر رہے تھے میں نے ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے وہ میری دسترس میں تھی اور میں اس کے علاوہ کچھ اور سوچنے کو تیار ہی نہیں تھا مگر اس سے پہلے کہ میں اسے پوری طرح زیر کرتا میرے سر پر زوردار دھماکہ ہوا میرے چودہ طبق روشن ہو گئے آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں سی ناشنے لگیں اور پھر میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا ہوش آیا تو اپنے آپ کو مقدم اور میرا جیسے جلادو کے قبضے میں پایا جو مجھے ایک بند وین میں کہیں لے جا رہے تھے ہمارا سفر کھنڈل رمائی سمارت میں ختم ہوا جہاں مجھے تین چار دن قید رکھا گیا وہاں آتے ہی آچر نے میری دھنائی کر دی تھی اور پھر اگلے روز صبح جب میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو پھر ان کے قابو میں آ گیا آچر کے لیے تو پہلے ہی دن سے میرے دل میں نفرت پیدا ہو گئی تھی اور جس طرح میں نے اسے موت کے گھاٹ اتارا وہ اسی نفرت کا نتیجہ تھا میرا خیال ہے تم سندھی تو نہیں ہو شاید پنجاب کے کسی علاقے سے تعلق ہے تمہارا اس نے میری خاموش ہونے پر کہا تمہارا خیال درست ہے میں نے جواب دیا میں پنجاب کے ایک شہر کسور کرہنے والا ہوں او کسور وہی ملکہ ترنم نور جہاں کا کسور وہ بول پڑی ہاں لگتا ہے تم پاکستان کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو میں نے اسے گورا تمہاری بات یہ بڑی دلچسپ ہیں مجھے اپنے بارے میں تفصیل سے بتا وہ اس نے کہا میں چلنا میر خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا اور پھر اپنے بارے میں بتانے لگا کسور سے چند میل آگے سرحت کی طرف دریائے بیاز کے کنارے ایک گاؤں ہے گنڈا سنگھ پر مشتمل ہے میرا باپ مولوی بشیر محمد اس بستی کی مسجد کا امام ہے میرا نام نظیر محمد رکھا گیا ہے لیکن سب لوگ مجھے ناجی کہہ کر پکارتے تھے میرا باپ مجھے بھی اپنی طرح مولوی بنانا چاہتا تھا لیکن میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بڑا افسر بننا چاہتا تھا میڈل تک کی تعلیم تو میں نے گنڈا سنگھ والا میں حاصل کی اور پھر مجھے کسور کے ہائی سکول میں داخلہ لینے کے لیے کسور جانا پڑا وہاں میری رہائش کا بندوبش شجاہ نامی ایک شخص کے آگ کیا گیا جو میرے باپ کا دور کرشتہ دار تھا شجاہ کا پورے شہر میں بڑا ٹیکہ تھا مجھے جلدی پتہ چل گیا کہ شجاہ اس چھوٹے سے شہر کا بہت بڑا بدماش ہے اور سمگلروں کے ایک گروہ کا سرگرم رکن ہے یہ لوگ اناد سونا اور ہر وہ چیز انڈیا کو سمگل کرتے تھے جس سے انہیں کچھ حاصل ہوتا تھا رات کے اندھیرے میں سرحت پار کرنے کے لیے یہ لوگ چھوٹی چھوٹی بستیوں کے راستے استعمال کرتے تھے میرا ایک سال تو خریت سے گزر گیا پھر شجاہ نے مجھے بھی اپنی اس گناہوں نے بزنس میں شامل کر لیا میں گروہ کے دو آدمیوں کے ساتھ مہینے میں تین مرتبعہ سرحت پار کر کے فیروزپور کا بھی چکل لگایا تھا مجھے اس کام سے شدید نفرت تھی ہمارے لوگوں کے موں کا نیوالہ چھین کر دشمن کو کھلایا جا رہا تھا میں اپنی جان چھوڑانا چاہتا تھا میری پڑھائی کا بھی ہرے جھوڑا تھا مگر شجاہ کی مار پیٹ اور دھمکیوں نے مجھے ات کا ساتھ دینے پر مجبور کر دیا ایک رات ہماری گروہ کے چند آدمی لاکھ روپے کا مال لے کر سرحت پار جانے والے تھے شجاہ بھی اس پارٹی میں شامل تھا اور میں بھی لیکن این وقت پر میں بیمار پڑ گیا میں نے اس پارٹی کے بارے میں پہلے ہی سے پولیس کو اطلاع دے دی تھی اگر سا جاتا تو میری جان بھی خطرے میں پڑھ سکتی تھی رات دو بجے کے قریب پولیس اور رینجرز کے ایک مشترکہ پارٹی سے اس مگلروں کی اس پارٹی کا تصادم ہو گیا جس میں دو آدمی رینجرز کے اور تین سمگلروں کے مارے گئے شجاہ گرفتار ہوا اور اسے تین سال کے سزا ہو گئی شجاہ کی عمر اس وقت پینتالیس سال کے لگ بگ تھی اور اس کی بیوی کی عمر تیس سے زیادہ نہیں تھی جبکہ میں اس وقت سولہ سترہ کا ہوں گا ان کے گر رہتے ہوئے میں نے محسوس کیا تھا کہ رہزیہ مجھے اکثر عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہتی ہے کئی مرتبہ وہ مجھے اپنے سال لپٹا کر پیار بھی کرتی مجھے دبوشتی اور میرے رخصاروں کے بوسے لیتی میں سمجھتا تھا کہ چونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اس لئے رہزیہ مجھے پیار کرتی تھی لیکن یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ اس کے دل میں ممتہ کی طرف نہیں یہ حوث کی آگ بھڑ رہی تھی میں نے شروع ہی سے خوب کدکار نکالا تھا سولہ سترہ سال کی عمر میں ہی میں برپور جوان نظر آنے لگا تھا گوری چٹی رنگٹ ٹھوز جسم لڑکیاں مجھے دیکھ کر مسکرہ اکتی تھی شجاہ کے جیل جانے کی چند روز بعد میں رات کو اپنی کمرے میں سو رہا تھا کہ مجھے اپنی سینے پر بہت سا محسوس ہوا میری آنکھ کھل گئی کوئی میرے سال لپٹا ہوا تھا وہ رزیہ تھی جو میرے لحاف میں گھسی ہوئی تھی میں نے اٹھنا چاہا تو رزیہ نے مجھے پکڑ کر لٹا دیا لیٹے رہو اس کی سرگوشی میری سماد سے ٹکرائی مجھے سردی لگ رہی تھی اس لئے تمہارے سال لیٹ گئی ہوں اور پھر یہ انکشاف میرے لئے بڑا سنسنے خیص ثابت ہوا کہ رزیہ کو سردی لگ رہی تھی مگر اس کے جسم پر لباس نہیں تھا میں نے ایک بار پھر اٹھنا چاہا تو اس نے مجھے دبوش لیا آرام سے لیٹے رہو ولنہ میں اٹھ کر شور مچا دوں گی کہ تم نے رزیہ نے جملہ مکمل نہیں کیا لیکن میں اس کا مطلب سمجھ گیا میں نے ہتھیار ڈال دئیے رزیہ کے ہاتھ بڑی سورت سے حرکت کر رہے تھے میں اپنے آپ میں عجیب سی کیفیت محسوس کرنے لگا سنسنی کی لہریں میرے پورے جسم میں دور رہی تھی سینے میں آگ سی بھڑک اٹھی تھی توفان مچل اٹھا تھا میں رزیہ کی ہدایات پر عمل کرتا رہا اس رات مجھے زندگی کا ایک نیا تجربہ ہوا یومیٹی زندگی کا پہلا تجربہ تھا رزیہ نے مجھے ایک نئی لذت سے آشنا کر دیا تھا دن بھر مجھ پر عجیب نشے کسی کیفیت تاری رہی اس روز میں سکول نہیں گیا اور دن بھر بار بار کنکھیوں سے رزیہ کی طرف دیکھتا رہا اس کی ہونٹوں پر بھی دن بھر عجیب سی مسکراہت کھیلتی رہی اور پھر یہ آئے دن کا معمول بن گیا امتحان میں صرف تین مہینے رہ گئے تھے سکول تو جانا مگر پڑھائی میں میرا دل بالکل نہ لگنا دیان کہیں اور ہی رہنے لگا تھا میں نے میٹرک کا امتحان تو دیا لیکن مجھے کسی اچھے ریزلٹ کی توقع نہیں تھی لیکن جب ریزلٹ نکلا تو میری حیرت کی انتہاں نے رہی میں فرس ڈیوین میں پاس ہوا تھا شہر رزیہ سے اس انوکھے تعلقات سے پہلے کی پڑھائی کام آگئی تھی پھل نہ جانے کیا ہوا کہ رزیہ مجھ سے ناراض ہو گئی اس نے مجھے گھر سے بھی نکال دیا چند روز بعد میں نے محلے کے اپنی جیسے گبرو جوان کو رزیہ کے گھر سے نکلتے دیکھا تو مجھے اس کی ناراضگی کی وجہ بھی اس سمجھ میں آگئی میں نے ایک فیکٹری میں نوکری کر لیا اور رزیہ کو بھول گیا قصور شاید پاکستان کا گندہ ترین شہر ہے چمڑا صاف کرنے کے چھوٹے بڑے لا تعداد کارخانے ہیں ان فیکٹیو کی وجہ سے آلودگی انسانی زندگی کے لیے خطرے کی انتہائی حد سے بھی کہیں اوپر جا چکی ہے چمڑے کے ان کارخانوں سے بہنے والا گندہ پانی سڑکوں اور گلیوں میں جوہڑوں کے صورت میں کھڑا رہتا تھا اس گندے پانی میں شامل کیمیکل زیر زمین پانی کو بھی متاثر کر رہے ہیں ہیڈ پمس میں آنے والا کڑوا پانی پینے کے قابل نہیں رہا لوگ مختلف مولک بیماریوں کا شکار ہیں مگر نہ تو محکمہ صحت اس طرف توجہ دینے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی دوسرے متعلقہ محکمے بہرحال شجاگ وہ جیل گئے ہوئے ڈھائی سال ہو چکے تھے دو مہینے اور گزر گئے اور پھر ایک روز پتہ چلا کہ وہ جیل سے رہا ہو کر آ گیا ہے میں ان دنوں لاہوری محلے کے ایک مکان میں رہ رہا تھا جہاں میں نے کمرہ کرائے پھر لے رکھا تھا اس چھوٹے پوٹے مکان میں دو ہی کمرے سلامت تھے ایک میں بوڑی مالکہ اکیلی رہتی تھی اور دوسرا میرے پاس تھا دونوں کمروں کے بیچ بس ہی سہن حائل تھا میرے لیے کمرے کا دروازہ گلی کی طرف کھلتا تھا اس رات میں ہوتل سے کھانا کھا کر کمرے میں آ کر لیٹا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو شجاہ کو دیکھ کر نہ جانی کیوں میرا دل کام پھٹا وہ اکیلہ نہیں تھا اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا وہ نے تین سال تک جیل کی سختیوں نے شجاہ کے ایک اسبل نکال دیا تھے وہ خاصا کمزول نظر آ رہا تھا ان دونوں نے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی دماغ میں سنسنہ ہٹسی ہونے لگی اور پھر جلد یہ انکشاف بھی ہو گیا کہ شجاہ کو میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا تھا اسے جیل میں کسی پولیس والے نے بتایا تھا کہ تین سال پہلے ان کی مخبری میں نے کی تھی جس کے نتیجے میں نہ صرف ان کا لاکھوں کا مال پکڑا گیا تھا بلکہ ان کی پارٹی کے تین آدمی مارے گئے اور شجاہ کو بھی طویل عرصہ جیل میں گزالنا پڑا تھا اسے میرے الازیہ کے نجائز تعلقات کے بارے میں بھی پتا چل گیا تھا میں اگر چاہتا تو اپنے کسی بندے کے ذریعے تمہیں بہت پہلے بربا چکا ہوتا شجاہ کہہ رہا تھا لیکن میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں سزا دینے کا فیصلہ کیا تھا میں نے تمہیں سہارا دیا اور تم میری عزت سے کھیلتے رہے نمک حرام میں نے ایک ایک پل کانٹوں پل لوٹ کر گزارا تھا اور اب مجھے سکون اس وقت ملے گا جب تمہیں خون میں لطپت اپنے قدموں میں لوٹتے ہوئے دیکھوں گا شجاہ نے پسٹول نکال لیا اس وقت نہ جانے میرے اندر اتنی حمد کیسے پیدا ہو گئی کہ میں نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے پسٹول چھین لیا شجاہ کو شاید اس کی توقع نہیں تھی اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتا میں پیدر پیٹ ٹرگر دباتا چلا گیا پہلی گولی اس کے پیٹ میں لگی دوسری سینے میں اور جب وہ آگے کو جھکا تو تیسری گولی اس کی کھوپڑی میں سراخ کر گئی وہ مجھے اپنے قدموں میں تڑپتا خون میں لطپت پڑا دیکھنا چاہتا تھا لیکن خود میرے قدموں میں ڈھیر ہو گیا اس کا دوسرا ساتھی دہشت زیادہ سی نظروں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اس نے دروازے کی طرف چلانگ لگا دی لیکن اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ دروازے تک پہنچتا میرے پسٹول سے نکلنے والی گولی اس کے کاندے میں پیوست ہو گئی وہ چختہ ہوا گرا دوسری گولی اس کے پہلو میں لگی میں نے ان دونوں کو موت کے گھاٹ تو اتار دیا تھا لیکن ہم مجھ پر خوف تاری ہو رہا تھا مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے پھانسی کا پھندہ نظر آنے لگا میں نے پسٹول پھینک دیا ٹرنک میں رکھے ہوئے روپے نکال کر جیم میں ڈالے اور کمرے سے باہر آ گیا اتفاق سے اس وقت گلی میں کوئی نہیں تھا میں نے دروازہ بند کر دیا اور تیزی سے ایک طرف چلنے لگا پہلے میں نے سوچا کہ گاؤں چلا جاؤں مگر خیال آیا کہ گاؤں میں تو فورا نہیں پکڑا جاؤں گا میں لاری اڈے پر پہنچ گیا اس وقت لاہور جانے والی ایک بس اڈے سے نکل رہی تھی میں دوڑ کرکس میں سوار ہو گیا میرے پاس چھ سات سو روپے تھے جو کئی مہینوں سے تھوڑے تھوڑے سے بچا کر جمع کیے تھے میرا خیال تھا کہ یہ رقم دس پندرہ دن کے لیے کافی ہے اس دوران میں میں کوئی بندوست کر لوں گا لاہور میں پہلی رات میرے ریلوے سٹیشن کے سامنے ایک چارپائی ہوتل میں گزاری بڑے شہروں کے لاری اڈوں ریلوے سٹیشنوں کی آس پاس ایسے لاتا دارد غریب پرور ہوتل ہوتے ہیں جہاں صرف پانچ روپے چارپائی کا قرائے دے کر رات گزارنے کی جگہ مل جاتی ہے ایسے ہوتلوں میں کھانا بھی سستا ہوتا ہے لیکن پولیس والے بہت تنگ کرتے ہیں ہر گھنٹے دو گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی سنتری ٹھپک پڑتا ہے کون ہے کہاں سے آیا ہے کہاں جانا ہے جیسے سوالات کر کے ہر پولیس والا کچھ نہ کچھ اینٹ کر چلا جاتا ہے اسے ایک رات میں میری جیب سے بھی اسی طرح پچاس روپے نکل جائے تھے اس طرح مجھے وہ ہوتل بہت مہنگا پڑا تھا میں کام اور پناہ کی تلاش میں ایک ہفتہ مارا مارا پھرتا رہا اور آخر کار دلی دروازے کے باہر ایک ہوتل میں کام مل گیا آرام کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا رات بارہ بجے کے بعد میں چھت پر جا کر سو جاتا مگر صبح پانچ بجے اٹھا دیا جاتا ایک مہینے بعد انکشاف ہوا کہ اس ہوتل کا مالک براؤن شگر کا کاروبار بھی کرتا ہے اور اس کی اصل آبن دنی وہی ہے میں نے بعض بڑے بڑے لوگوں کو چمچماتی ہوئی گاڑیوں پر اور کئی سادہ لباس پولیس والوں کو بھی وہاں آتے دیکھا تھا پولیس والوں کی مٹھی گرم کر دی جاتی وہ جائے پیتے اور سیٹھ کو سلام کر کے چلے جاتے ایک روز ہوتل پر آنے والے گاہ کو دیکھ کر مچ ہوں گا اسے پہچاننے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی وہ قصور میں چمڑے کے کارخانے میں مرے ساتھ کام کیا کرتا تھا اور پھر باتوں ہی باتوں میں اس نے انکشاف کیا کہ قصور کی پولیس اب بھی مجھے تلاش کر رہی ہے میں نے شجا کے ساتھ جس آدمی کو دو گولیاں ماری تھی وہ زندہ بچ گیا تھا اور اس نے پولیس کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا پولیس میری تلاش میں میرے گاؤں بھی گئی تھی اور مجھے وہاں نہ پا کر میرے باپ مولوی بشیر محمد کو گرفتار کر کے قصور کی حوالات میں بند کر دیا گیا میرے بارے میں پوچھنے کے لیے اس پر اس قدر تشدد کیا گیا کہ اس نے حوالات ہی میں دم توڑ دیا پولیس نے رات کی تاریکی میں اس گلاش ایک سڑک پر ڈال کر گولی چلا دی اور یہ ظاہر کیا کہ اس نے فرار کی کوشش کی تھی اور پولیس مقابلے میں مارا گیا مجھے باپ کی موت کا بہت دکھ ہوا تھا اور پہلی مطبہ پولیس کے لیے میرے سینے میں نفرت کی چنگاری بھڑ کی تھی مگر افسوس اس بات کا تھا کہ اپنے بے گناہ باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا وہ شخص مجھ سے پچاس روپے ادھال لے کر چلا گیا میں سمجھ گیا تھا کہ یہ پیسے مجھے واپس نہیں ملیں گی اور وہ شخص دوبارہ بھی آئے گا اس نے درچہ مجھے تسلی دی تھی کہ میرے بارے میں کیسے کو نہیں بتائے گا مگر میں مطمئن نہیں تھا میں ہوتل میں آنے والے ہر شخص کو شکو شبے کی نکاح سے دیکھنے لگا کوئی میری طرف غور سے دیکھتا تو میرا دل دھڑک اٹھتا دو دن بعد وہ شخص پھر آیا اس مرتبہ اس نے دو دن کے بعدے پر سو روپے مانگے تھے اب میں سمجھ گیا کہ واقعی مجھے بلائٹ میل کر رہا ہے میں نے اسے سو روپے تو دے دیے لیکن سنجیدگی اسے اس بارے میں سوچنا شروع کر دیا یہ جگہ میرے لئے محفوظ نہیں رہی تھی میں نے اس کے اگلے پھیرے سے پہلے پہلے یہ جگہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا لیکن اسی رات بارہ بجے کے قریب وہ پھر ٹپک پڑھا اور مجھ سے دو سو روپے کا مطالبہ گیا بکول اس کے اسے فوری طور پر گجرہ مالا جانب پڑ گیا تھا اور اس وقت کہیں اس رکم کا بندبس نہیں ہو سکتا تھا البتہ مجھ سے اسے انکار کی توقع نہیں تھی اس وقت ہوتل میں زیادہ گہاک نہیں تھے اور ویسے بھی میرا چھٹی کا وقت ہو گیا تھا میں اسے سال لے کر اکبری دروازے کی طرف چل پڑا دلی دروازے اور اکبری دروازے کے بیچ ایک ایسی جگہ بھی آتی ہے جہاں سڑک کے اندرمیان میں دو تین پرانی امارتیں ہیں اس طرح یہ سڑک دو حصوں میں بڑھ جاتی ہے ایک ان قدیم امارتوں کے سامنے سے اور دوسری پیشلی طرف سے نکلتی ہے میں اسے لے کر پیشلی طرف والی سڑک پر آ گیا اس سڑک کے ساتھ ایک پارک اور اس کے ساتھ گندہ نالہ بہتا ہے جس کے دوسرے کنارے پر لاہور کی قدیم شہر کی امارتیں ہیں تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں